مکم لندن رابطہ کمیٹی نے پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں زلفکار مرزا کی تقریر کے دوران پیش آنے والے واقعے کی مضامت کی ہے اپنے جاری بیان میں لندن رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد پر تشدد قابل مضامت ہے زلفکار مرزا لندن کا امن خراب کر رہے ہیں یہ بیان آیا ہے لندن کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے مکم لندن رابطہ کمیٹی نے پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں ڈاکٹر ظلفگار مرزا کی تقریر کے دوران پیش آنے والے واقعے کی مضامت کی ہے اور اس بیان میں لندن رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد پر تشدد قابل مضامت ہے اور رابطہ کمیٹی کا مزید بھی کہنا تھا کہ ظلفگار مرزا کی دہشتگردی کا فوری سے نوٹس لیا جائے اور ظلفگار مرزا برطانوی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بتاہدہ کمیونٹ کی رابطہ کمیٹی نے لندن میں ظلفگار مرزا کی پروگرام نے پاکستانی کمیونٹی کے افراد پر تشدد کی شدید مرضامت کی ہے اور برطانوی حکومت سے یہ واقعہ پر نوٹس کا مطالبہ کیا ہے رابطہ کمیٹی نے ایک بیانے کہا ہے کہ واضح شرکہ نے ظلفگار مرزا کی شیال انگیز تفریر اور قابل اعتراض جملوں پر سوالات کے تو ظلفگار مرزا کے دہشتگردوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں تشددت کا نشانہ بنایا تشددگردوں نے ایک پاکستانی کی معصوم بچیوں پر بھی تشدد کیا رابطہ کمیٹی نے باقی کی شدید مضامت کرتے ہوئے کہا کہ ظلفگار مرزا پاکستان کی طرح لندن میں بھی استیال انگیزی کے ذریعے پاکستانی کمیونٹی میں مسلسل نفت پھیلا رہی ہیں رابطہ کمیٹی نے برطانوی حکومت سے اپیل کی کہ ظلفگار مرزا کی تشددگردی کا فوری نورٹس دیا جائے ایم کیم کی رابطہ کمیٹی نے برطانوی حکومت سے لندن کے کمیونٹی سینٹر میں پرتشدد واقعہ کا نوٹس لے کر ملوث افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے رابطہ کمیٹی نے اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ ظلفگار مرزا برطانوی قوانین کی دھچیاں دکھے رہے ہیں ظلفگار مرزا کی شرنگیزی لندن کا امن تباہ کر رہی ہے رابطہ کمیٹی نے برطانوی حکومت سے اپیل کی ہے کہ تشددگرد کے واقعہ کا نوٹس لے کر ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے ہیں ایم کی رابطہ کمیٹی نے برطانوی حکومت سے ظلفگار مرزا کی تقریر کے دوران ساتھ افراد کے زخمی ہونے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اپنے ایک بیانتے ہیں رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ لندن کے علاقے ویلسن کوئن کے کمیونٹی سینٹر میں ظلفگار مرزا کا جلسہ تھا اس وران جب بعض شرکان تھے ظلفگار مرزا کی اشتیال انگیز تقویر اور قابل اعتراض جملوں پر بعض سوالات کیے تو ظلفگار مرزا کی دہشتگردوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا رابطہ کمیٹی نے کہا کہ ظلفگار مرزا پاکستان کی طرح لندن میں بھی پاکستانی کمیونٹی میں مسلسل نفرت پھیلا رہے ہیں رابطہ کمیٹی نے حکومت برطانیہ سے اپیل کی کہ ظلفگار مرزا کی دہشتگردی کا پوری طور پر نوٹس لیا جائے اور دہشتگردوں کو گرفتار کیا جائے